آج کے دور کے طالب الامکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یاد تو اس کو سبق یاد ہوتا نہیں ہے اگر یاد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یاد رہتا نہیں ہے میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا حافظہ کمزور نہیں ہے آپ کی ترتیب کمزور ہے صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم صلی اللہ رسول کریم اما باب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے ہم استاد کا سبق سن لیتے ہیں اچھی طرح ذہنیں بٹھا لیتے ہیں پھر یاد بھی کر لیتے ہیں جب یہی سبق تین مہینے بعد امتحان کے اندر آتا ہے تو ہمیں اس سبق کا یا تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا یا پھر خالی دس بیس فیصد یاد ہوتا ہے اب آگے ہم بھولے وہ ہوتے ہیں یہ مسئلہ آج کے دور کے سو فیصد طالب الانک کے ساتھ میں نینیان میں بھی نہیں بلوں گا سو فیصد طالب الانک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اس کو سبق یاد کرتا ہے تو یاد رہتا نہیں ہے اول تو یاد کرنے کے اندر مشکل ہوتی ہے لیکن کر بھی لیتا ہے تو پھر اس کو یاد رہتا نہیں ہے اس کی موٹی وجہ کیا ہے دیکھو اس ٹاپک کے اوپر میں آپ کے سامنے تین باتیں کروں گا پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کیا غلط وجہ سمجھی ہے کہ حافظہ اس وجہ سے کمزور ہوتا ہے نمبر دو حافظہ کے قوی ہونے کی اصل وجہ کیا ہے اور نمبر تین اس علاج کے اوپر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس علاج پر عمل کرنے کی ترتیب کیا ہے تین باتیں کروں گا صحیح پہلی بات کیا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا غلط وجہ سمجھی ہے دیکھو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اکثر کیار پہلے کے دور کے جو علماء تھے ان کا حافظہ قوی تھا مثال کے طور پر امام بخاری رحم اللہ تعالی امام ابو حانیبہ رحم اللہ تعالی امام مالک امام شافی امام انورشہ کشمیر رحم اللہ تعالی علامان انورشہ کشمیر رحم اللہ تعالی ان لوگوں کا حافظہ قوی تھا کیوں قوی تھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو قوی حافظہ دیا اس لئے ان لوگوں کا حافظہ قوی تھا یہ بات بالکل چھئی اور ہمارا حافظہ کمزور کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں کمزور حافظہ دیا ہے اس لئے ہمارا حافظہ کمزور ہے یہ بات غلط ہے ہم جو بلیم ڈالتے ہیں وہ اللہ تعالی کے اوپر نعوذ باللہ ڈالتے ہیں کہ بھئی ہمارا حافظہ اس لئے کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور حافظہ دیا ہے جبکہ بات یہ نہیں ہے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہاں پہ کھانا رکھوں اور میں اپنے ہاتھ بان لوں موپر ٹیپ لگا لوں کیا میں یہ کھانا کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا اچھا اگر میں اللہ تعالیٰ سے رو رو گرگڑا کر دعا مانگو یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا کھلا دی گئے اور میں مستقل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کیا میں اب یہ کھانا کھا سکتا ہوں میں ابھی بھی نہیں کھا سکتا کیوں نہیں کھا سکتا میں دعا تو مانگ رہا ہوں اللہ رب العجت نے دو باتوں کو حکم دیئے نمبر ایک دعا مانگنے کا نمبر دو ازباب اختیار کرنے کا میں نے ایک کام تو کر لیا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں لیکن میں دوسرا کام نہیں کر رہا کہ میں ازباب اختیار کر رہا ہوں تو اگر میں ازباب اختیار نہیں کر رہا مطلب میں اللہ تعالیٰ سے صحیح طریقے سے نہیں مانگ رہا مانگ تو رہوں میں صحیح طریقے سے نہیں مانگ رہا اللہ تعالیٰ کی شرائط کے مطابق نہیں مانگ رہا اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے حافظی کی دعا مانگتے تو ہیں سبق یادرینی کی دعا مانگتے تو ہیں لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم اس ترتیب کے اوپر نہیں شلتے جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کمزور دیا مسئلہ یہ کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے کیونکہ ہم نے اللہ تعالی سے قوی حافظہ نہیں لیا اصل وجہ یہ پہلے کے دور کے لوگوں نے دعا بھی مانگ گیا اضباب بھی اختیار کر رہے اور ہم لوگوں نے دعا مانگ گیا خلی اضباب اختیار نہیں کر رہے تو موٹی وجہ یہ ہے صحیح پہلے بات سمجھ میں آکر دوسری بات کیا اچھا بھئی پھر حافظہ کے قوی ہونے کا صحیح علاج کیا ہے تو جو کا حافظہ کے قوی ہونے کا صحیح علاج سمجھانے پہلے سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں آج کے دور کے اندر قرآن کریم کے حفاظ بھرے پڑے میں قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو یاد کرنا انتہائی مشکل ترین ہے آپ بولو کہ ایسی بات کر رہے ہیں انتہائی مشکل ترین کتاب ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن کریم کے الفاظ جو حافظ یاد کرتا ہے وہ بغیر سمجھے بغیر ترجمے کے یاد کرتا ہے ترجمہ بھی معلوم نہیں ہوتا جو چیز آپ بغیر سمجھے یاد کرتے ہو وہ یاد کرنے میں آپ کو کتنی مشکل ہوتی ہے اور جس چیز کا آپ کو ترجمہ ہی نہیں معلوم ہو اس چیز کو یاد کرنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے تو حافظ کے لئے قرآن کریم یاد کرنا بہت مشکل ترین کام ہے صحیح ہے بات سمجھنا ہوتا ہے پوری بات سمجھنا ایک وجہ تو یہ ہوگئی دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ یہ کہ جو بندہ حفظ کر رہا ہوتا ہے وہ الفات قرآن کریم کے الفات کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا بلکہ جو ترتیب چل لئی ہے اسی ترتیب کے اوپر اس کو یاد کرنا ہوتا ہے حتیٰ کہ جو زبر زیر پیشے ان کو بھی بندہ آگے پیچھے نہیں کرتا عام کتابوں کے اندر آگے پیچھے کر لے کا مسئلہ نہیں ہے بس مفہوم صحیح ہونا چاہی ہے لیکن قرآن کریم کے اندر ایک لفظ ایک حرف ایک حرکت وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا یعنی کہ قرآن کریم کو یاد کرنے کے اندر اتنی زیادہ سخت شرائط ہیں کہ آپ نے ایک ہی ترتیب کے اوپر یاد کرنا اور یہ شہر کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے تو دوسری بڑی وجہ یہ کہ آپ نے قرآن کریم کو ترتیب سے یاد کرنا ترتیب سے یاد کرنا امتہائی مشکل ترین کام ہے شاید یہ آپ کو کچھ چیزیں ترتیب سے یاد ہو وانا عام طور پر لوگوں چیز ترتیب سے یاد نہیں ہوتی کیوں یاد نہیں ہوتی کیوں یاد کرنا مشکل ہوتا ان کو تو دو بڑی وجہ ہوگئے نمبر ایک سمجھ کے یاد نہیں کرتے نمبر دو ترتیب سے یاد کرتے ہیں تو دو بڑی وجوہات کی بنا پر قرآن کریم کو یاد کرنا یہ مشکل ہے اور قرآن کریم کو جہاں یاد رکھنے کی بات آتی ہے تو سب سے جلدی جو بندہ کتاب بھولتا ہے وہ قرآن کریم ہے حدیث عریف کے مطابق قرآن کریم سینوں سے سب سے جلدی نکلتی ہے اگر بندہ محنت نہ کرنا قرآن کریم پڑھنے کی تو سب سے جلدی بندہ قرآن کریم بھول جاتا ہے باقی کتاب یاد رکھتی کہ قرآن کریم بندہ سب سے جلدی بھول جاتا ہے صحیح دو باتی ہوگئے نمبر ایک یاد کرنے والی نمبر دو یاد رکھنے والی یاد کرنا بھی مشکل ہے یاد رکھنا بھی مشکل ہے لیکن میرا سوال یہ ہے جب قرآن کریم کو یاد کرنا مشکل ہے یاد رکھنا مشکل ہے پھر دنیا کے اندر قرآن کریم کے اتنے سارے حفاظ کیسے ہیں جب ایک کتاب اتنی مشکل تحرین ہے کہ اس کو یاد کرنے کے اندر بھی مشکل ہے یاد رکھنے کے اندر بھی مشکل ہے لیکن پھر بھی اس کتاب کے حافظ دنیا کے اندر بڑھے پڑھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ بولو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اس وحی کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی دمجداری لی ہے لہذا قرآن کریم جو ہے وہ آج دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کے چینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام یہ بنایا ہے قرآن کریم کی حفاظت کا یہ بات آپ کی سو فیصد درست ہے اس بات کا میں انکار نہیں کر سکتا میں خود حفاظت ہوں قرآن کریم پڑھتا ہوں اور یہ آیت بھی قرآن کریم کے اندر ہے لیکن ایک بات سمجھنا اللہ رب العزت جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو خاص ازباب کے سانچے کے اندر ڈال کر وہ کام کرتے ہیں مثال کے طور پر سورج کان سے نکلتا ہے ہمیشہ مشرق سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عادت ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک ہے عادت اللہ ایک ہے قدرت اللہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے عادت 99.9% ہوتی ہے قدرت 0.9% ہوتی ہے 0.1% ہوتی ہے تو عادت اللہ کے اندر قدرت اللہ کے اندر فرق کیا ہے ہمیشہ سورج کان سے نکلے گا مشرق سے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اب دیکھو ہمیشہ کان سے نکلے گا لیکن مشرق سے نکلے گا ہمیشہ آگ جلاتی ہے لیکن ایک واقعہ ستا پیش آیا کہ آگ نے جلایا نہیں ہے حضر ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ پانی جو ہے وہ اپنا زمین سے لگا ہوا رہتا ہے کبھی کھڑا نہیں ہوتا لیکن ایک واقعہ ایسا آیا حضر مساء علیہ السلام کے پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا تو یعنی ہے کہ ایک ہوتا ہے عادت اللہ کہ ہمیشہ یہ کام ہونا ایک قدرت اللہ کے زمانے کے اندر کے ایک آز مرتبہ کام ہوا اسے کہتے ہیں قدرت اللہ تو ایک ہے عادت اللہ ایک ہے قدرت اللہ عادت اللہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نظام بنا کر وہ کام کرتے ہیں ازباب کے تحت اس کام کو ڈال کر وہ کام کرتے ہیں تو اللہ رب العجت نے قرآن کریم کو یاد کروانے کا نظام ازباب کے تحت رہ کر بنایا قرآن کریم کو محفاظت کرنے کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ازباب کے اندر ڈال کر بنایا لیکن وہ ازباب ایسے تھے کہ وہ انسان کی عقل سے والا تر ہیں وہ اضباب کیا ہیں اب دیکھو ذرا سبب سمجھنا دارا ایک حافظ جو ہے وہ قرآن کریم کا ایک پیج یاد کرتا ہے صحیح ایک پیج یاد کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ سبقی پیارہ بھی سناتا ہے اور تین مندلے بھی سناتا ہے روزانہ یعنی کہ ایک پیج یاد کرے گا اور اسی پیجوں کا ریویجن کرے گا کتنے اسی پیجوں کا ریویجن ایٹی پیج کا ریویجن کرے گا یاد کتنا کرے گا یاد کرنے کا اور یاد رکھنے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ آپ صرف پانچ فیصد یاد کرو پچیانویں فیصد ریویجن کرو کیا اصول نکلا پانچ فیصد یاد کرو پچیانویں فیصد ریویجن کرو اگر آپ اس ترتیب کے اوپر آوگے تو قرآنیں کہنے مشکل ترین کتاب ہے وہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گی میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا حافظہ کمزور نہیں ہے آپ کی ترتیب کمزور ہے آپ کا حافظہ بلکل صحیح ہے جس طرح نورمل لوگوں کا حافظہ ہوتا ہے پہلے کے دورے کے لوگوں کا حافظہ ہوتا ہے اسی طرح آپ کا حافظہ ہے لیکن آپ کی ترتیب کے اندر پہلے لوگوں کے ترتیب کے اندر فرق کیا تھا وہ پڑھتے تھے اور یاد رکھنے کی محنت کرتے تھے ہم پڑھتے ہیں یاد رکھنے کی محنت نہیں کرتے یاد رکھنے کی محنت کیا ہے کہ پچھانوے فیصد پچھلہ اور پانچ فیصد سبق ہمارے ترتیب کیا ہوتی ہے سو فیصد سبق اور زیرو پرسن پچھلہ یہ ہماری ترتیب ہوتی ہے اب تم خود سوچو جب تم یاد رکھنے کی ترتیب ہی نہیں بناوگے یاد رکھنے کے ازباب ہی اختیار نہیں کروگے تو تمہیں یاد رہے گا اسی بات کو ایک اور مثال سمجھو مثال کے طور پر آپ آج جمعہ کا دین ہے آپ جمعہ کے نماز پڑھتے ہوں گے جمعہ کا خدبہ ہوتا ہے آپ اس خدبے کو ہر جمعہ جا کے سنتے ہوں گے آپ نے وہ خدبہ کبھی پڑھا نہیں ہے آپ نے ہر جمعہ سے خالی وہ خدبہ سنا ہے اور سنتے بھی ایسے یعنی کہ ہم لوگ ایسے سنتے ہیں کہ ہماری توجہ خدبے کے درف نہیں ہوتی جب خدبہ شر لاتا ہمارا دھیان کہیں نہیں ہوتا ہے لیکن عجیب بات یہ کہ ہم اسے تقریباً سو فیصد لوگوں کو کچھ نہ کچھ خدبہ یا پھر پورا خدبہ یاد ہوتا ہے جب امام صاحب پڑھنا شروع کرتے ہیں جب امام صاحب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں ہمارے دہن کے اندر ہی الفاظ آنا شروع کرتے ہیں کیا ہم نے خدبے کو سمجھا ہے؟ نہیں کیا ہم نے خدبے کو یاد کیا ہے کبھی؟ نہیں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا یہ ہے کہ خدبے کو ہر جمعہ جا کر سنا ہے مطلق ہم نے یاد رکھنے کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے قدرتی بنازیہ خدبے کے اندر کہ بندہ ہر جمعہ جاتا ہے وہ خدبہ سنتا ہے وہ خدبہ سنتا ہے اس کو سننے سے یاد ہو جاتا ہے اب دیکھو بندہ توجہ سے سن بھی نظام پھر بھی اس کو خدبہ یاد ہو رہا ہے کیوں یاد ہو رہا ہے؟ کہ ایک یاد رکھنے کا نظام الگ ہے بھائی یاد کرنے کا نظام الگ ہے یاد رکھنے کا نظام الگ ہے یاد رکھنے کے نظام کے اوپر آئیدہ ہوگے آپ کا وہ چیز ہے آپ کو یاد رہنا شروع ہو جائیں گی وہ نظام آپ چھوڑ دو کہ پھر آپ کتنی بھی محنت کرلو کسی اور سباب اختیار کرلو آپ کا یہ کام نہیں ہوگا تو محنت کہاں پر کرنی ہے محنت کرنی ہے یاد رکھنے کے اوپر یاد کرنے پر اتنی محنت نہیں کرنی اب آپ کے سامنے بہت سارے سوالات آئیں گے بھائی اگر ہم ایک دن کے اندر اسی پیج پچھلا پڑھیں اور ایک پیج سباب پڑھنا تو بھائی اصلی پیج پچھلا پڑھنے گا ٹائم اس کے پاس ہے سبق بندہ یاد کرے گا یا پچھلا پڑھے گا اگر خالی پچھلا پڑھتے رہیں گے اس طرح کہ آپ کے ذہنے بہت سارے سوالات ہوں گے بہت سارے اسکارات ہوں گے ان سب کا جواب انشاءاللہ آپ کو جائے وہ اگلی جو ہماری ویڈیو ہے گی اس کے اندر یہ ہوگا کہ حافظے کو قوی کرنے کی چیزوں کو یاد رکھنے کی ترتیب کیا بنائی جائے یہ نہیں کہ آپ زندگی بار بس ریوی جانی کرتا رہو ایسا بھی نہیں ہوگا بلکہ آپ کے سامنے پورا نظام آپ کو بنا کر دیکھوں گے آپ کو کس نظام کے اوپر چلنا ہے صحیح سمجھ میں آرہی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے اگلے جمعہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا جب اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن کے اندر اس کا لنک مل جائے اگر آپ کو عبارت کا ترجمہ کرنے کے اندر مشکل ہوتی ہو تو یہ صدات والی ویڈیو دیکھ لو اور اگر آپ ترقیب سیکھنا چاہتے تو یہ الٹے حاضر والی پوری پریلیس دیکھ لو